اس گورنمنٹ نے ہماری بہت تعاون کی ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی سے ہماری پوری امید ہے ہارے محرم کی باتیں اچھ لگتے ہیں جتنی بھی کمیونیٹی ہے یہ سب عمران خان کو سپورٹ کرے گی قد چھوٹا لیکن حوثے پہاڑ جیسے بلند یہ ہے جنوبی اجلا سے تعلق کرنے والی پستا قد افراد ان پستا قد لیکن باہمت افراد کا تعلق پشاور کرکسوات اور دیگر علاقوں سے ہیں لیکن یہ ایک ہی حرمدان کی طرح ملجل کر رہتے ہیں انہیں اپنی کمائیگے کا احساس تو ہے لیکن ان کی حوثنے پھر بھی کم نہیں ہوئے عام افراد کی طرح یہ بھی 2018 کے انتخابات کیلئے انتہائی پور جوش ہیں عورتوں کا کیونکہ بزاعت خود ایک مسئلہ ہے عورتوں کا وہ نہیں جا سکتی تو ان کو گھروں میں بیٹھنے کا حق بنتا ہے ان کو وظیفے دیئے جائیں پر کوٹا جو یہ برائے نام کوٹا ہے میں کہتا ہوں اس برائے نام کوٹے کو جو ہے نا صحیح انداز میں امپلیمنٹ اس کے اوپر کیا جائے جو ایجٹ ہے ان کو وظیفے دو اور جو زنانہ ہے عورت ہے تو ان کیلئے وظیفے مقرر کرو ان پستا قد افراد میں سے بیشتر کا تعلق پھنے اداکاری سے بستا ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں ان افراد کی امداد کیلئے کئی اقدامات کی گئے جس کی وجہ سے یہ کفتان کی شدائی ہے پنجاب سے تعلق پھنے والی پستا قد افراد بھی ان میں شامل ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اس گورمنٹ نے ہماری بہت تعاون کیا ہمیں فنکار سمجھے ہمیں وظیفے دیئے ہمیں سیٹفیکیٹ دیئے ہم اسے بہت خوش ہے سینیٹر راجہ زفر الحق صاحب کا حلقہ ہے تو ہم تو جیلاتر سپورٹ انہی کو کرتے رہے ہیں راجہ زفر الحق صاحب کو اور شاید حقان عباسی کو مگر اس موقع پہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیے بلکل بھی پشتا قد نوجوانوں نے اپنی ایک یونین بھی بنا رکھی ہے جس میں ڈائی سو نوجوان اور اتالیس کوتا قامت خواتین بھی شامل ہیں کامیر محمد حامد کی ساتھ برسلات اللہ دنیا نیوز پیشاو